موسیقی اتحاس گواہ ہے کہ جب جب انسانوں نے قدرت کے بنے ایکو سسٹیمیٹک سائیکل ہی چین توڑی ہے تب تب اسے اس کا کھامیازہ بھوگتنا پڑا ہے اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب چین کے لوگوں نے جانوروں کو کھانے کی پرمپرہ نہیں چھوڑی تو وہاں سے نکلا کرونا وائرس پوری طرح دنیا میں پھیل گیا حالانکہ اس بات کی پشتی ابھی صحیح نہیں ہو پائی ہے کہ یہ وائرس کہاں سے پھیلا چین کی وائرالوجی لیب سے یا پھر چین کے وہان کی ویٹ مارکٹ سے حالانکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے لوگوں کی چمگادر کھانے کی عادت کی وجہ سے ہی چمگادر سے نکلا کرونا وائرس انسانوں میں پہنچا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا اس کی چپیٹ میں آگئی پچھلے پانچ مہینوں سے پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے جی ہاں لوگ ڈاؤن شاید اس سے پہلے بہت کم لوگوں نے اس شبد کو سنا ہوا لیکن اب حال یہ ہے کہ بچے بچے کو اس شبد کا ارض پتا ہے اور ابھی ہم سب کو کتنے مہینوں تک اس لوگ ڈاؤن میں رہنا پڑے گا کسی کو کچھ نہیں پتا مہز 125 نانومیٹر کے ادنے سے اس وائرس نے پوری دنیا کی کمڑ توڑ دی ہے اور اپنے سامنے دنیا کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا ہے آج کی تاریخ میں دنیا بھر میں 50 لاک سے بھی زیادہ کرونا کے کیس ہیں اور یہی بجہ ہے کہ تقریبہ 180 دیش ابھی لوگ ڈاؤن میں ہیں بھارت میں 20 مئی تک کورونا پوزیٹیو مریجوں کی سنکھیا ایک لاکھ ایک ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی ہے بھارت میں لوگ ڈاؤن 24 مارچ سے کیا گیا جو کی فیلحال 31 مئی تک چلے گا لیکن اتنے پہلے لوگ ڈاؤن کرنے کے باوجود بھارت میں کورونا پوزیٹیو مریجوں کی سنکھیا ستیجی سے بڑھی ہے جس نے سرکار کی چندائیں بڑھا دی ہے کورونا وائرس کو روکنے کے لیے زیادہ تر دیشوں نے لوگ ڈاؤن کا سہارا لیا جس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا کی ارپے وستہ ٹھپ ہو گئی اور اس سے امریکہ جیسا شکتی سالی دیش بھی نہیں بچ پایا امریکہ کی انیپلائیمنٹ ریٹ یعنی کی بیروچگاری در 4.4 فیزدی ہو گئی ہے وہی اکر بھارت کی بات کرے تو بھارت کی بیروچگاری در 24 فیزدی ہو گئی ہے چونکہ اس وائرس کا کوئی علاج یا ویکسین ابھی تک نہیں ڈھونڈا گیا ہے اسی لئے زیادہ تر دیشوں نے سنکرمن کو روکنے کے لیے اپنے دیش میں لوگ ڈاؤن کا سہارا لیا جس کی قیمت بیروچگاری در میں وزی اور کم عرصے وستہ سے اسے چکانی پڑی دنیا میں کچھے تیل کی قیمت میں ریکارڈ توڑ گراوٹ درج ہوئی لاکھوں کڑوڑوں لوگوں کی نوکریہ چلی گئی کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ادیوگ بھندے بند ہو گئے بھارت میں بھی اس لوگ ڈاؤن کا برا اثر پڑا مہت 21 دینوں کے شروعاتے لوگ ڈاؤن میں 7 سے 8 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہونے کی بات بھی جاری ہے لوگ ڈاؤن کی سب سے زیادہ مار پرواسی مزدور، گریب اور کسانوں پر پڑ گیا لاکھوں کی سنکھیا میں دوسرے راجے میں کمانے گئے لوگ وہاں فت گئے اور فچے ہوئے مزدوروں اور کسانوں کو گھر واپس لانے کے لیے سرکار نے شرمک اسپیسرل ڈرین چلایا بر وہ مزدوروں کی سنکھیا کے آگے کم پڑ گئی جس کے چلتے مزدوروں کو پیدل ہی اپنے گھر جانا پڑا بھرس سرکار نے دیش کی عرف وستہ کو صدھارنے کے لیے قریب 20 لاکھ کروڑ روپے کا ایکنومک سٹیکیج کا اعلان کیا ہے جسے دیش کی جی ڈی پی کا دس پرٹیشت بتایا جا رہا ہے کہ سال دنیا کی عرف وستہ تین فیصدی تک کم ہو سکتی ہے اور صرف بھارت اور چین کی عرف وستہ بڑھنے کی سمبھاونہ ہے ایک طرف کورونا وائرس کی مہاماری سے بھی بچنا ہے اور دوسری طرف دیش کی عرف وستہ کو بھی بچانا ہے تو ایسے میں کیا کہا جائے اور آخر کب تک دیش لاکڈاؤن میں رہے گا کورونا وائرس کی تیسری سٹیج یعنی کی کومیونٹی ٹرانسمیشن کو روپنے کے لیے بھارت نے چوبیس مارٹ سے ہی لاکڈاؤن کیا لیکن اس کے باوجود کورونا کے کیس تیجی سے بڑھے ایمز کے ڈائریکٹر راندیب گولیریہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کورونا وائرس کا یہ بھی جون جولائی میں آئے گا ڈابلو ایچو نے بھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس کبھی جائے ہی نہ کئی لوگوں نے موڈلنگ کی ہے موڈلنگ ڈیٹا کے حساب سے یہ ہے کہ جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے یہ لائٹلی ہے اگر آج کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ جو پیک ہے وہ جون جولائی میں آسکتا ہے تو کیا ایسے میں دیش جولائی تک لاؤکڈاؤن میں رہے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان گریب کسانوں اور مجدوروں کا کیا ہوگا جو پہلے سے ہی پریشان ہیں بھارت سرکار کے سواسن منترالے کے جوائنٹ سیکریٹری لب اگروال کا کہنا ہے کہ اب ہمیں اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اس کے علاوہ دیش میں لاؤکڈاؤن 4 کے دوران کافی ریایتیں دی گئی جس سے ادیوگ دھندے چل سکیں اور دیش کی عرف ورسہ کو فائدہ مل سکیں سرکار کی ان قدموں سے یہ صاف ہے کہ دیش زیادہ دن تک لاؤکڈاؤن میں نہیں رہ سکتا اور جب تک اس وائرس کا کوئی ویکسین نہیں بن جاتا تب تک سوشل ڈسٹینسنگ ماسک اور سینٹائیزیشن کے جریعے ادیوگ دھندے کو چلایا جائے اور دیش کو گڑھایا جائے